جبکہ یہ کیا سپورٹیج انہوں نے خرید دیا ہے تب تک اس کا مینی پھول صاف نہیں ہوا اور اتنا زیادہ اس کے اندر کچھ رہا ہے اس کے اندر جتنے بھی لیور ہیں جتنے بھی اس کے اندر ڈکٹ ہیں تمام بلوک ہوئے ہیں ان کی اکثر الیکٹرک ٹھوٹل جو ہوتی ہیں گاڑیوں کی یہ اکثر تھوڑی سی اوپن ہوتی ہیں جب اس کا گریپ لگتا ہے یہ فیٹنگ ہوگی اور سوچ اون ہوگا یہ خود با خود یہ کلول ہو جائے گی آپ جب بھی اپنی گاڑی کا کام کروائیں چاہے وہ کیا ہو چاہے وہ ٹیوٹا ہو چاہے وہ ہنڈا ہو چاہے وہ سزوکی ہو چاہے کوئی بھی ہو تو آپ نے کیا چیزیں کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے ٹیوننگ کے اندر آپ کا کیا مقصد ہونا چاہیے ٹیوننگ کے اندر تین چیزیں جو کہ اہم ہوگی آپ نے ان کو مد نظر رکھنا ہے نمبر ون آپ نے اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے کہ آپ کی گاڑی کی فیول مائلج اچھی ہو جائے اس مقصد کے لیے آپ نے اپنی گاڑی کی ٹیوننگ کروانی ہے نمبر دو پہ آ جائے گا آپ اپنی گاڑی کی ٹیوننگ اس وجہ سے کروائیں گے کہ آپ کی گاڑی کی پک اچھی ہو جائے ذرا ایکسیلیٹر اچھے طریقے سے لے اور گاڑی میسنگ نہ کرے نمبر تین پہ آ جائے گا گاڑی کے مینی فیول ٹوٹل ایر ٹو دیٹ سینسر ائر فیلٹر وغیرہ ان کی صفائی کرنا ٹیونک کے تین مقصد جو کہ مینیفول کو صاف کرنا اس کے بعد ایویج کو اچھا کرنا اور پک یہ تین چیزیں آپ کی تاب بچی ہوں گی جب آپ گاڑی کی ٹیوننگ کروائیں گے ٹیوننگ کروانے کے یہ تین مقصد آپ کیوں نے چاہیے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں گے کیا سپورٹیج کی اندر آپ گاڑی کی ٹیوننگ کے اندر کیا کیا کروائیں گے اس طرح کروائیں گے اور کیا کیا چیزوں آپ نے حیاء رکھنی ہیں نمبر ون گاڑی کا آپ نے مینیفول جو ہے یہ آپ نے کلین کرنا انہوں نے خرید دی ہے تب تک اس کا مینیفول صاف نہیں ہوا اور اتنا دیدہ اس کے اندر کچھ رہا ہے اس کے اندر جتنے بھی لیور ہیں جتنے بھی اس کے اندر ڈکٹ ہیں تمام بلوک ہوئے ہیں جب تک یہ بلوک ہوگا آپ کی گاڑی کا سانس اچھے طریقے سے نہیں آئے گا تو آپ کی گاڑی کی پک اچھی نہیں ہوگی گاڑی کے انجیکٹر انجیکٹر ان گاڑیوں سے بہت کم لوگ صاف کرتے ہیں ابھی ہم نے اس گاڑی کے انجیکٹر بھی کلین کیے تاکہ گاڑی کی فیول مائلج اچھی ہوگی فیول مائلج کو اچھی کرنا کے لیے گاڑی کے انجیکٹر جو ہے وہ آپ نے لازمی کلین کرنے ہیں اگر آپ نے یہ لازمی کلین نہیں کیے تو اس سے آپ کی گاڑی کی پک کے اندر اور ایبریج کے اندر فرق نہیں آئے گا آ جاتی ہے یہ بعد اس کے بعد گاڑی کی سپارک کوئل سپارک لگ اور تھوٹل یہ چیزیں جو ہیں تھوٹل جو ہے ان کی اکثر الیکٹرک تھوٹل جو ہوتی ہیں گاڑیوں کی یہ اکثر تھوڑی سی اوپن ہوتی ہیں جب اس کا گریپ لگتا ہے یہ فیٹنگ ہوگی اور سوچ آن ہوگا یہ خود با خود یہ کلول ہو جائے گی مینویل تھوٹل جو ہوتی ہے اکسلیٹر والی اس کے اندر اگر سپیس آ جائے تو آپ کی گاڑی کی فیول میلیج ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گی جس کے مقابلے میں الیکٹرک تھوٹل خراب نہیں ہوتی الیکٹرک تھوٹل زیادہ تر خراب نہیں ہوتی تو زیادہ تر جو خراب ہونے والی تھوٹل ہوتی ہے وہ مینویل ہوتی ہے ایکسلیٹر کیبل باری تو الیکٹرک تھوٹل ہے یہ الیکٹرک تھوٹل کے اندر سپیس لازمی ہونا چاہیے آ جاتی ہے بہت باقی چیزوں پر ائر فیلٹر وغیرہ اس کے بعد اور چیزیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے اوپن کی ہیں اس کو اوپن کرنے کا مقصد سے گاڑی کی پک اچھی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی گاڑی کی فیول میلیج اور پک اچھی ہو تو آپ یہ ساری چیزیں اپنا لیں یہ ساری چیزیں اپنانے سے آپ کی گاڑی کی اندر پک پرابلم سالو ہو جائے گا ایوریج سالو ہو جائے گی اور ٹوٹل ائر ٹو زیاد گاڑی کی صفائ جب یہ چیزیں صحیح ہو جائیں گی تو آپ اپنی گاڑی کے پچیس ہزار کے ایم تک انجوائی کر سکتے ہیں چلا سکتے ہیں اور گاڑی کی فیلٹر آپ نے لازمی کرنا ہے اگر آپ نے فیلٹر واش نہیں کیا تو آپ کی گاڑی دوبارہ ویسے ہی زور لگائے گی اور جب زور لگائے گی تو گاڑی کی فیول میلیج حراب ہونا شروع ہو جائے گی یہ ساری چیزیں کریں انشاءاللہ آپ کی گاڑی کی ایوریج پرفیکٹ ہو جائے گی تیوننگ کروانے کا مقصد تین چیزیں ہیں جو کہ آپ کو ساتھ میں نے ڈیٹیل شیئر کی آل شریف آٹو کیر ای 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 لیکشن انکار ای سی گجنہ والا روڈ جناچ ہوتا آپ جائے گاڑا لاب